اسلام علیکم دوستو میرا نام فخر عباس ہے اور اب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں فخر عباس انفرمیٹیو آج جو ہم بات کریں کہ وہ قطر ویزا کے اوپر ہے کہ ویزا سٹیٹس جاننے کے لیے جو جہاں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں قطر میں ریزیڈنس ویزے کی بات کر رہا ہوں وارک پرمیٹ کی جس ہم آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنا ویزا سٹیٹس جاننے کے لیے اگر سپانسر آپ کو آپ کا ٹریکنگ آئی ڈی دے دیتا ہے تو اس کو جاننے کے لیے کہ آپ کا ویزا سٹیٹس کہاں پہ ہے اور آپ کو جو ہے وہ کس طرح پتا چلے گا کہ ویزا آپ کا نکلا ہے انڈر پراسیسر کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل پلے سٹور کے اندر یہاں پہ ہم میرے پاس تو پہلے سیو ہے ایم آئی قطر کے نام سے پیج لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں سیلیکشن دوبارہ کر دیتا ہوں ایم آئی قطر آپ لکھیں گے تو منسٹری آف انٹیریئر آ جائے گا آپ نے اس کی جو ہے رہا ویب سیٹ بھی جانا ہے منسٹری آف انٹیریئر پہ یہاں پہ آپ نے کلک کیا آپ کو اس طرح کا پیج شو ہو جائے گا ٹھیک ہے ویزا انٹری پرمیٹس ہے ایم آئی فارمز ہے ای سرویسز ہے اور قطر کے بارے میں مزید بھی کافی سری چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی کیونکہ یہ منسٹری کی ویب سائٹ ہے تو ہم ہم سب سے پہلے جائیں گے انکوائریز میں ٹھیک ہے انکوائریز میں جا کے ہم نے آنا ہے یہاں پہ جہاں پہ گلوس لگا ہوا ہے اس کو ہم نے کلک کرنا ہے ایروپلین کے اوپر اور ٹریفک سینل کے درمیان میں جو آئیکن ہے اس کو ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم آگے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ویزا انکوائری ڈسکرپشن ہے ویزا اپروول ٹریکنگ ویزیڈ ویزا ایکسٹینشن ٹریک اپلیکیشن سٹیٹس قطر ویزا سینٹر ہم نے ویزا انکوائری ان پرنٹنگ میں جانا ہے اگر آپ نے اپنا ویزا سٹیٹس جاننا ہے کہ آپ کا ویزا سٹیٹس کیا ہے تو ہم اس کو کلک کر لیں گے جی دوستو ویزا انکوائری ان پرنٹنگ ویزا نمبر پاسپورٹ نمبر نیشنالٹی ہے اس کے بعد ہے ویریفیکیشن کوٹ جو ویب سٹ آپ کو دیتا ہے اگر آپ کو ویزا نمبر آپ کو نہیں پتا تو آپ اگر آپ کا سپانسر یا آپ کو ویزا نمبر آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے یاد نہیں ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو جو اپلیکیشن آپ کی دی ہوئی ہے قطر کے اندر ویزا ریزیڈنس کے لیے وارک پرمیٹ کے لیے تو اس سے بھی شو ہو جائے گی ہم ویزا نمبر پہ جائیں گے کیونکہ مجھے اپنا ویزا نمبر یاد ہے اس کے بعد ہم آئیں گے نیشنالٹی کے اوپر میری نیشنالٹی پاکستانی ہے تو میں پاکستان میں آگے اس کو سلیکٹ کروں گا اور باقی جو دو انڈیا سے نیپال شریلنکا بنگلہ دیش سے ہیں یا کہیں سے بھی دیکھ رہا ہے تو ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے نیشنالٹی جو ہے وہ اوکے کرنی ہے یہ دیکھیں پاکستان آگیا تو میں پاکستان کر دی ہے اب سکس وان ٹو اس کو ہم سبمنٹ کریں گے تو یہاں پہ ویزا دوستو نارٹ فاؤنڈ آرہا ہے اس کو دوبارہ چیک کر لیتے ہیں کیوں نارٹ فاؤنڈ اس لیے آرہا تھا کیونکہ میں نے ویزا نمبر غلط دیا ہے ٹھیک ہے آپ دوبارہ سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا کوٹ نمبر دو نمبر آف ویزا چرٹر اس ٹویل تری ایٹو زیرو ٹپل ٹو گوان سوری دیکھیں دوبارہ سے گلتی ہوئی ہے اب اب ٹرائی کرتے ہیں اب دیکھیں دوستو میرا ویزا جو ہے وہ شو ہو گئے ہیں اور میرا ویزا نکلا ہوا ہے کافی ٹائم سے مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر کر سکوں تو آج جو ہے وہ میں قطر کے اندر انٹری ہو چکی ہے کیونکہ ویزا سٹیٹس یوز انسائیڈ کنٹری ہو گیا ہے تو میرا ویزا سٹیٹس شو ہو رہا ہے اس میں اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کا ویزا نمبر ہے نیم ہے نیشنل ٹی ہے پاسپورٹ نمبر ہے ڈسکرپشن آف ویزا آنر جینڈر ویزا ٹائپ کون سا ہے بارک یرلی ریزیڈنس ہے ٹریول انڈیکس سنگل انٹری ہے سٹیٹ دوریشن کیوئیر ہے ڈیٹ آف ایشو ہے چار پچیس کی اور ویلیڈیٹی جو ویزا ویلیڈیٹی ہے وہ آٹھ دو ہزار تیس تک ہے اچھا اگر آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا تو سائیڈ پر پرنٹ کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو آپ پرنٹ کو اوکے کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ویزا شو ہو جائے گا اور آپ نے پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ کر لینی ہے آفیس فائل وہ کر لینی ہے جو آپ کو وقتاً فوقتاً کام آتی رہیں گی تو دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور انفرمیٹیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو بناتے رہیں گے اور بھی کافی ساری انفرمیشن ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کرنٹین ہے اعتراض کا جو ہے وہ اپلیکیشن کس طرح فیل کی جاتی ہے اور جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا ساتھ آپ شکریہ شیف شیف آپ اٹھ